اسلام علیکم عزیز خواتین حضرات کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج کل ملک میں زمنی انتخابات کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے الیکشنز ہر طرف ہو رہے ہیں اور آئندہ الیکشنز بھی آنے والے ہیں انہی الیکشنز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آج ہم نے بات کرنی ہے میں کل اخبار پڑھا تھا یہ کا اور اس اخبار کے اوپر ایک جو پوسٹنگ تھی کہ عمر کی حد پچیس سے تیس سال اس کے ساتھ ڈگری میکسیمم جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے ذہنی طور پر اور فیزیکلی طور پر بالکل فٹ ہونے چاہیے میڈیکل سیٹیفکیٹ ساتھ لگا ہونا چاہیے کسی بھی محلق بیماری میں جو ہے نہ وہ مبتلا نہ ہو اس کے علاوہ پلیس کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے کسی بھی آج تک کسی ایف آئی آر میں یا کسی بھی چیز میں جو ہے نہ وہ ان کا نام نہ ہو اور اس کے علاوہ پریویئر سپشلی جو ان کی جاپ تھی اس سے بھی جو ہے نا وہ کریکٹر سیٹیفکیٹس ان سے ریکوائرڈ مانگا گیا تھا یہ جاپ ریکوائرمنٹس تھی ایک انتہائی چھوٹے لیول پہ گریڈ فائیو کے نائب قاسد کی جس کی سیلری تھی مبلغ پچیس ہزار روپے اب میرے ذہن میں ایک چیز یہ آئی کہ پچیس ہزار روپے پہ ایک بندے کو ہائر کرنا ہے جس کی اتنی لبی چوڑی ڈسکریپشنز ہیں لیکن ہم ایسے بندے کو جب ہائر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جس نے ملک چلانا ہے جس نے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے جس نے ہمیں پرزنٹ کرنا ہے اسمبلی میں اور جس نے پاکستان کو پرزنٹ کرنا ہے انٹرنیشنل فارم پہ تو تب ہم ایسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے ہیں تب ہم نہ جو ہے نہ وہ اس کی ایج دیکھتے ہیں تب نہ ہم اس کی کولیفکیشن دیکھتے ہیں تب نہ ہم اس کا ایکسپیریس دیکھتے ہیں تب نہ ہم جو ہے نہ وہ اس کا کریکٹر سے ٹیفکیٹ دیکھتے ہیں ہم کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے ایک چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے ہزاروں ریکوائرمنٹ اور ایک اتنی بڑی جاب کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ایسی ہزاروں ایگزیمپلز ہمارے ہی ملک پاکستان میں پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ ایک ایسا بندہ کہ جو کہ بیرونے ملک ہے پاکستان ہے ہی نہیں میں ایگزیمپل آپ کو بعد میں بقائدہ نہ بتا ہوا کہ ایسی شخصیت کہ جو کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں وہ زمنی انتخابات کے لیے اس کے کاغذات جاتے ہیں وہ بقائدہ زمنی انتخابات کو لڑتی ہے اور اس کے بعد جیت بھی جاتی ہے نیشنل اسمبلی کی میمبر بھی بن جاتی ہے عوث بھی لینے کے لیے نہیں آتی اور اسمبلیاں برخواست ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ جتنا بھی ٹینور ہے اس ٹینور میں ایک دفعہ اسمبلی کے لیے نہیں گئی ہم نے نمائندہ چنا کس پرپس کے لیے کہ وہ ہماری آواز پوچھائے گا ایوانِ بالا تک لیکن جو شخص آیا ہی نہیں ہلکے میں نہیں آیا یہ کس قسم کا رول ہے یہ میں بات کر رہا ہوں محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی کہ جس وقت اس سیٹ سے ڈی سیٹ ہوئے تھے محترم نواز صاحب تو انہی کی سیٹ پہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کو لڑایا گیا تھا وہ اس وقت کینسر پیشنٹ تھی ڈیتھ ویڈ پہ تھی وہ اس کے بعد آئی ہی نہیں پاکستان میں کس قسم کا قانون ہے پھر ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں پہ ایک ایسے شخص کو گونر آف پنجاب بنا دیا گیا کہ جس نے جسٹ اوتھ اٹھایا اوتھ اٹھانے کے بعد اسی رات اس کی طبیعت خراب ہوئی وہ ہاسپوٹل گیا وہ تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ پانس سات دن وہیں پہ زندگی موت کی کشمہ کشمہ رہے اور ایڈ دائن جہاں نا ہم ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ شخص اس عہدے کے لیے eligible ہے کہ بھی نہیں ہے پھر آگے دیکھئے کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک medical college کا principal جو ہے وہ انپڑ ہو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ جہاں ہائر ایڈوکیشن authority کا ہائر ایڈوکیشن commission کا جو چیئرمین ہے ٹھیک ہے وہ میٹرک فیل ہو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی university کا vice chancellor جو ہے وہ پانچویں فیل ہو کبھی آپ نے دیکھی یہ چیز لیکن سب سے بڑی بات یہ اس medical college کا جو ہائیڈ ہے جو کہ وزیر سہت ہے وہ جاہر ہو سکتا ہے وہ جتنی بھی universities برشمول HEC برشمول تمام universities کا جو chancellor ہے یعنی کہ governor ہے ٹھیک ہے وہ جاہر ہو سکتا ہے کس قسم کا قانون ہے مجھے صرف اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آتی ہاں اب یہاں پہ ایک counter argument وہ یہ ہے کہ جی سیاستدان کے لیے پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے باشعور ہونا ضروری ہے وہ تقریباً 20-25 candidates کے ساتھ مقاولہ کر کے اس کے بعد اپنے حلقے کے تمام لوگوں کو convince کر کے vote لے کے پھر وہ assembly تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے ہرگیز بھی پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے تو میں somehow somehow میں اس argument کو مانتا ہوں کچھ حد تک مکمل میں اسے agree نہیں کرتا لیکن میرا وہ idea ہے کہ جس وقت آپ کے lawmakers یعنی کہ وہ لوگ کے جو کہ قانون بنا رہے ہیں وہ لوگ کے جو کہ تمام کے تمام اداروں کو چلا رہے ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کے نیچے لوگ کام کیسے کریں گے سمپل سی بات ہے کہ آج جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت ہماری وزارت technology information and technology IT کی جو وزارت ہے وہ قادر پٹیل صاحب کے سامنے ہے میں کچھ نہیں بولوں گا جس گوگل پہ جا کے قادر پٹیل لکھ لیجئے اب وہ بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اب آخری بات اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے قصور کس کا ہے میرا آپ کا ہم دونوں کا قصور ہے کہ ہم نے ان کو elect کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچے اس عملی تک ہم نے elect کیا ہم نے جس وقت ووٹ دینے کی باری آئی تھی تو اس وقت ہم نے ذات دیکھی تھی براتری دیکھی تھی اس وقت ہم نے پارٹی دیکھی تھی اس وقت ہم نے اپنی بلانگی دیکھی تھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس بندے نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ میرے کزن کو تھانے سے چھڑوایا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ سڑک بنوائی تھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی لیکن آپ ایک دفعہ member of national assembly یا صوبائی assembly کے member کی job descriptions دیکھ لیجئے اس کی job ہرگز بھی سڑکے بنوانا نہیں ہے یہ اداروں کا کام ہے یہ اداروں کا کام ہے کہ ادارہ سڑکے بنائے گا سیوریج کا نظام ٹھیک کروانا یہ ایم این اے کا کام یا ایم پی اے کا کام نہیں ہے یہ کام اداروں کا ہے اس کا کام ہے policies بنانا قانون سازی کرنا ایسے قوانین بنانا کہ جن کی بنیاد پر ہمارا ملک بہتر طریقے کے ساتھ چل سکے ہم نے اس پورے کے پورے system کو ہی الٹا کر دیا سو میرے بھائی قصہ مختصر کہ جس وقت vote دیں تو وہ vote دیکھ سوز سمجھ کے دیں ٹھیک ہو گیا شخص کو vote دیں اس شخص کی qualification کو دیکھتے ہوئے اس شخص کی abilities کو دیکھتے ہوئے vote دیں یہ سوچ کے vote دیں کہ یہ شخص کل کو مجھے represent کرے گا national assembly میں صبحی assembly میں یا international level پہ سمجھیں میری بات کو ٹھیک ہے ہمارے پاس پاکستان کو بہتر کرنے کا صرف ایک یہ حق ہے vote پارٹی کی بنیاد پر اپنی برادری کی بنیاد پر اپنی belongings کی بنیاد پر کہ میرے چاچے کے خالہ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اس بنیاد پر vote مد دیں vote دیں اپنے نظریہ کی بنیاد پر کہ یہ شخص کا نظریہ میرے نظریہ کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ شخص کیا آیا اتنا پڑا لکھا ہے کہ یہ کل کو اچھی policies بنا سکے گا that's it ان چیزوں کو دیکھ کے vote دیں جب آپ کا vote بہترین طریقے کے ساتھ use ہوگا تو تب انشاءاللہ یہ بات دوسری طرف ہے ہم مانتے ہیں اس کو کہ vote کا ٹھیک مصرف نہیں ہوتا یا vote جو ہے نا وہ ٹھیک سے ہمارا use نہیں ہوتا یا vote چوری ہوتا یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ بجاہ ہیں لیکن فلحا فلحا ہم صرف ایک یہی کام کر سکتے ہیں اور یہی ہمیں کرنا بہت شکریہ آج کے لیے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ